اپیزوڈ کے سٹارٹنگ ہوتی ہے ٹینگویی کو مستر وینگ سے ملا دی ہے مستر وینگ ان کی لاؤ فرم میں اس لئے آئے ہوئے تھے کیونکہ اب وہ ہوپنگ کے ساتھ کچھ بزنس کرنے والے ہیں تو مستر وینگ یہی چیک کرنے کے لئے آئے تھے کہ یہاں پر سب کام کس طریقے سے ہوتا ہے کچھ illegal تو نہیں ہو رہا ہے تو اس کو کمٹی کے بارے میں سب کچھ جاننا تھا تو اس کام کے لئے ٹینگویی نے کوئنشی اور مسٹر کیاو کو ہی لگا دیا تھا پھر کوئنشی اپنا کارٹ بھی دیتی ہے مسٹر وینگ کو تو مسٹر وینگ اس سے کہتے ہیں کہ یہاں گوا کیسا ہے اس سے مجھے ملنا تھا کچھ بات کرنی تھی اس دن تو کچھ ہونی پائی تھی کوئنشی کہتے ہیں کہ ابھی اس کی پیٹ میں کچھ پرابلم ہے تو لنچ اور دنر پرگیر تو کچھ ہونی پائے گا آپ کے ساتھ تو کبھی اور ہی بات کر لیں گے وینگ بھی کہتے ہیں کہ اس سب کی ضرورت نہیں ہے ہمس کیچپ بھی تو کرنا ہے کیچپ کے لئے دنر اور لنچ کی کیا ضرورت ہے وہ تو ایسی بھی کر لیں گے اور پھر وہ کوئنشی سے پوچھنے لگتا ہے کہ ہماری لوگ فرم کیس پر کام کرتی ہے تم کاؤنسلر کیس بیسز پر کیسز لیتے ہو اس کو کوئنشی بول دیتی ہے ہم تو منی کی بیسز پر لیتے ہیں جہاں سے اچھا پیسہ ہو رہا ہوتا ہے اسی کو لے لیتے ہیں کوئنشی کی بات سن کے وینگ کہنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں لگا تھا کہ کاؤنسلر ہو کے تم احسان سرد ہوگی اور اپنی کمپنی کو اس نظر سے دکھاؤ گی کہ تم لوگ کتنے ٹیکی ہو صرف پیسی کی پیچھے بھاگتے ہو کوئنشی بھی کہہ دیتی ہے کہ میں تو آپ سے اسی لئے بات کر رہی ہوں کیونکہ آپ بزنسمن اور بزنسمن کو اسے گمہ آفرائی والی باتیں اچھی نہیں لگتے ہیں ان کو تو ڈائریک چیزیں پسند آتی ہیں پھر وینگ کوئنشی سے پوچھ لیتا ہے کہ ان سیلیبریٹیز کیسز میں کتنا زیادہ پی مل جاتا ہے کوئنشی کہتا ہے کہ ان سیلیبریٹی کیسز میں کچھ زیادہ تو ملتا ہے نہیں ہے اسی لئے ہم یہ سیلیبریٹی کیسز کو زیادہ لینا بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان میں بڑی پرابلم رہتی ہے پھر وینگ کہتا ہے کہ اس میں تو اچھا ہی ہے تمہیں میڈیا آؤٹلیٹ اتنا اچھا مل جاتا ہے پی مل جاتا ہے پھر وینگ کہتا ہے کہ ہمارے فرم کے پارٹنر جن کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں وہ کہتا ہے کہ جتنا ان چیزوں سے تم دور رہو اتنا ہی اچھا ہے اسی لئے ہماری لوگ فرم دوسرے پرنسپلز پہ کام کرتی ہے پھر وینگ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بیٹھ کے وہ وینگ پہ غصہ کر رہی ہوتی ہے تب ہی وینگ اس کے آفیس میں آ جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم لنچ پہ بات کریں پھر وینگ بہت زیادہ انسسٹ کر رہا تھا تو کوئی اس سے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ینگوہ کوئی پسند نہیں آئے گا اگر میں تمہارے ساتھ لنچ کروں گی اس کی بات سن کے وینگ کہتا ہے کہ تم بڑی اپنے ہزبین کی باتوں کسی گولڈن رولز بنا کے فالو کرتی ہو پھر وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا ہے تو میں ٹینگوی سے بات کر سکتا ہوں پھر تو ینگوہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا پھر تو یہ بسنس میں ٹنگ ہی رہے گی پھر دکھاتے ہیں ینگوہ مسٹر کیو سے ملنے کے لئے چاہتا ہے اور مسٹر کیو ینگوہ کو دیکھ کے کافی خوش ہوتے ہیں اس سے پوچھتے بھی ہیں کہ اب تمہاری شادی ہو چکے اچھا ہوا تم نے شادی کر لی مسٹر کیو ینگوہ سے کافی زیادہ خوش تھے پھر ینگوہ ان سے ڈیریکٹ ایکی کوئشن پوچھ لیتا ہے کہ اس سال اس پروڈکٹ میں جو کچھ ہوا تھا کیا اس سب کا آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا آپ نے اس میں کتنا پروفٹ کم آیا اس کی بات سن کے مسٹر کیو کہہ رہے تھے ہیں کہ آج تک میں نے کبھی کسی ایسے پیسے کو ہاتھ میں ہی لگایا جو اللیگل ہی لیا گیا ہو پھر ینگوہ کو بھی مسٹر کیو کی سچائی پر بھروزہ ہو جاتا ہے وہ جیسے وہاں سے نکل کے آتا ہے لیڈائی اس سے پوچھنے لگتی ہے کیا تم وٹنس بننے کے لئے تیار ہو پھر ینگوہ بول دیتا ہے کہ میں نے صرف تم سے اتنا ہی پرامس کیا تھا کہ میں ان کی بات چنوں گا اچھلا تھا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس طرح کو سن کے لیڈائی کو فون کرتی ہے اور پھر وہ کوئنشی کو ملنے کے لئے بلا دی ہے اور وہ کوئنشی سے کہہ دیتی ہے کہ کوئنشی تم نے تو بڑا ہی اچھا کام کیا تم نے اپنی لاو فرم میں کتنا مرا جھوٹ بول رکھا ہے پہلے تو یہ کہ تم نے شادی کر رکھی تھی اور پھر تم اپنے ہزبین کا بیٹ گراؤن بھی تم نے اتنا ہائی کلاس بنا رکھا ہے پھر وہ سب بھی جھوٹے اگر یہ سب کچھ میں ٹینگوئی کو بتا دوں تو کیا ہوگا تو اس لئے اگر یہ سب کچھ میں ٹینگوئی کو نہ بتاؤں تمہیں یہ پرامس کرنا ہوگا کہ ینگوہ مسٹر کیو کی کیس میں وٹنس بھی بنے گا اور جو میں اس سے ہیلپ مانگوں گی وہ سب کچھ بھی پروائیٹ کرائے گا پھر دکھاتے ہیں ینگوہ بھی سوچ میں تھا کہ وہ مسٹر کیو کی ہلپ کریں نہ کریں تو وہ سوچتا ہے کہ اس کے دونوں ٹورٹوئیز اس کی ہلپ کریں گے اور دونوں ٹورٹوئیز وہی آپشن چیز کرتے ہیں جس میں یہ تھا کہ اس کو مسٹر کیو کی ہلپ کرنے اس لئے پھر وہ مسٹر کیو سے ریلیٹر ساری چیزیں پینڈے میں لگ جاتا ہے پھر دکھاتے ہیں کوئنشی جیسے ہی گھر پہ آتی ہے وہ روم میں چلی جاتی ہے پھر ینگوہ کوئنشی کے لئے گرم پانی بھی لے کے آتا ہے جس سے اس کے پیرو کو تھوڑا آرام مل سکے اور پھر کوئنشی اس کو بتا دیتے ہیں کہ آج اس کو آفیس میں وینگ مل اور وہ کچھ ٹائم کے لئے آفیس میں رہنے والا ہے کیونکہ ہوں پنگ سے بزنس کے لئے کچھ باتیں ہوئنی ہے اور سب کو سنکی ینگوہ کافی چپ ہو گیا تھا کوئنشی کہتی ہے کہ کیا ہوا پٹ ینگوہ کہہ دیتا ہے کہ اگر میں پہلے جیسے ہی ہوتا تو میں تمہاری ہیلپ کر دیتا اس کے پاس سنکے کوئنشی کہتی ہے کہ اگر تم ہر چیزے میری ہیلپ کرنے لگو گے تو پھر میں اپنے آپ ہی کیا کروں گی ینگوہ کہتا ہے کہ اگر میں پہلے جیسے انسان ہوتا پہلے والا ینگوہ ہوتا تو کیا تم مجھے پسند کرتی کوئنشی بھی کہہ دیتی ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ تم پہلی کیسے تھے ایک گولڈن بوئی تھے سٹوڈیوز انسٹورنٹ تھے یا کیا تھے پت اب بھی ہو جیسے بھی ہو تم مجھے ابھی بہت پسند آتے ہو کیونکہ تم اتنے زیادہ کائن ہارٹڈ ہو اتنے بریف ہو پہلی سے تم نے لائف میں کتنا کچھ فیس کیا ہے مگر تم نے اپنی روٹس کبھی نہیں پھولی تو مجھے یہی ینگوہ بہت پسند ہے پت پھر بھی ینگوہ کوئنشی سے بول دیتا ہے کہ تھوڑا فینگ سے سمل کے رہنا وہ بہت زیادہ اسکیمنگ انسان ہے کوئنشی پوچھتی ہے کہ کیا اس کی کوئی فیکنے سے کوئی کمزوری ہے ینگوہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی بھی کمزوری نہیں ہے اگر ہوتی تو وہ آس یہاں تک نہیں پہنچ پاتا کوئنشی کہتا ہے کہ اس نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے اس کو میں بھی آفیس میں آرام سے رہنے نہیں دوں گی اور پھر وہ ینگوہ کے پیر بھی اسی بکٹ میں ڈلوا دیتی ہے اور دونوں ہزی مزاق کرنے لگتے ہیں پھر دکھاتے ہیں نیکسٹی جیسی کوئنشی آفیس جا رہی تھی وہ دیکھ لیتی ہے کہ جنوہی بھی کہیں جانے والا ہے تو وہ اس سے اس کی کار کیس لے لیتی ہے کیونکہ جنوہی سے کار چلا ہی نہیں جاتی اور وہ اس سے کہہ دیتی ہے کہ چلو چلتے ہیں جنوہی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پتا ہے میں جا کر آ رہا ہوں کوئنشی کہہ دیتی ہے کہ ہاں ہاں مجھے سب پتا ہے تم ثبوت اکھٹا کرنے جا رہے ہو اور ویسے بھی ہمیں پتا تو ہونا چاہی ہے کی ریالیٹی کیا تھی کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے آکرکار ہم کاؤنسلر ہیں اپنی مورالیٹی کا تو دھیان ہمیں رکھنا ہی پڑے گا پھر دکھاتے ہیں ہم اچھے سے تیار ہو کے کوئنشی کے پاس جائی رہا ہوتا ہے اس کو لنج پہ لے جانے کے لئے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ کوئنشی تو آج کسی دوسرے کام سے باہر چلی گئی ہے اور اس سے ساری انفرمیشن اب مستر کیا ہو دیں گے پھر دکھاتے ہیں کوئنشی اس ہوتیل میں پہت جاتی ہے اور وہاں پہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے کہ کیسی سروس ہوتی ہے کہاں پہ کیا چیزیں ہیں کہاں پہ کیامراز لگی ہوئے ہیں وہ تھوڑا جاننے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ کیا ہوا تھا پھر ایسے کوئی رنگ کی انفرمیشن ملتی نہیں اور یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ایسے میں جب بڑے بڑے سیلیبیٹیز آتے ہیں تو ان کو جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں وہ کوئی فوٹوگرائف یا پھر کیامراز نہیں کر سکتے ہیں ان لوگ کی ویڈیو وغیرہ نہیں لے سکتے ہیں پھر دکھاتے ہیں اپنے ایکٹریس سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ تم نے بتایا کہ تمہیں پاس کوئی ویٹنیس ہے تو اس کا نام بگیرہ بتا دو ایک بار ہم اس سے سب کچھ کرنے تاکہ ہمیں سب کچھ پتا رہے تو ایکٹریس اس سے کہہ دیتی ہے کہ میرا ویٹنیس ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے اور اس سے جاننے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پہ بھروزہ رکھو بلکل سب ٹھیکی ہوگا پھر دکھاتے ہیں کوئنشی اور جنوئی لنچ کر رہے ہوتے ہیں کوئنشی سے کہہ دیتی ہے کہ اس کیس میں میں بھی تمہاری ہیلپ کر دوں گے اور بیسی ہی مجھے تم سے ایک کیس لینا نہیں ہے بہت جب بہت سے لوگ یہ کام کو کرتے ہیں تو وہ کام ہمیں جلدی چیزیں مل جاتی ہیں تو تم نے بھی اپنے لوگ لگا رکھے ہیں میں بھی اپنے لوگ لگا دوں نہیں ہمیں جلدی سارے ایویڈنس مل جائیں گے پھر دکھاتے ہیں جب جنوئی اپنے آفس میں آتا ہے تو اس کا انویسٹیگیٹر وہیں پہ بیٹھا ہوتا ہے جنوئی اس سے جانے کے لئے بول دیتا ہے تو انویسٹیگیٹر جائی رہا تھا پھر جنوئی اس سے پوچھ لیتا ہے کہ آخر کام کیا تھا تو وہ بتا دیتا ہے کہ ایکچول میں تمہاری گرڈ فرنڈ ووفی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں ینگوہ کے بارے میں انفرمیشن نکالوں اور وہ جنوئی کو بتا دیتا ہے کہ ابھی تک اس نے کیا سرچ کیا ہے کہ ینگوہ کا جو ریزیو میں ہے وہ چار سال پرانا ہی ہے اور جتنی باتیں اس نے سرچ کیا اس سے ساف ساف پتا چلتا ہے کہ چار سال سے ینگوہ نے کوئی جوب نہیں کیا وہ بیروزگاری تھا اس کی بات سن کے جو نہیں بول دیتا ہے کہ یہ بات ووفی کو مت بتانا اور یہ بات کہیں باہر بھی نہ فیلے تو انویسٹیگیٹر پوچھتا ہے تو پھر میں ووفی کو بتاؤں جو نہیں بول دیتا ہے کہ تم تو بہت کچھ بتا سکتے ہو کچھ بھی بنا کے اس کو بتا دو مگر یہ بات اس کو نہیں پتا لگنی چاہیے پھر دکھاتے ہیں جیسے ہی کوئینشی گھر پہ آتی ہے ینگوہ اس کا بیک ویگرے سمال کے اس کی شوز بگینا ٹھیک کر کے رکھ دیتا ہے اور کوئینشی اس سے کہہ دیتا ہے کہ آج میں تمہیں لے کوکنگ گنڈے والی ہوں ینگوہ اس کو دیکھ کے چوک جاتا ہے کہ تم سے کوکنگ آتی بھی ہے پھر کوئینشی بول دیتا ہے کہ لاس ٹائم ہی تو مجھ سے وہ سب جلی آتا تمہاری فرم آج کل ایسی ہی چلتی ہے کہ تمہیں ہوپنگ کے انویسمنٹ کی ضرورت ہے تو کوئینشی بول دیتا ہے کہ ہاں سب کچھ چل بھی ایسی رہا ہے اور پھر کمپنیاں میری پوزیشن بھی کچھ ایسی ہی ہے جب تک جنوی نہیں تھا تھوڑی ٹھیکی تھی پھر جب سے جنوی آ گیا ہے تو کمپیشن اور سادہ بڑھ گیا اور پھر اب جنوی کے پاس اچھا کیس ہے اتنی پبلیسیٹی ہے میڈیا ہے تو وہ اور زیادہ آگے لکھا دی جائے گا تو میری پوزیشن کچھ ایسی ہی چلتی ہے جنر کے بعد ہی اینگوہ پرتن دونے لگتا ہے اور کوئینشی بھی ٹیویل پر کرا سب صاف کر رہی تھی اور وہ اس سے کہتی ہے کہ لیڈائی نے تمہیں ایسا سیمپیتی کارڈ دکھایا ہوگا کہ تمہیں مسٹر کیو کی ہلپ کرنی ہوگی اور وہ ساری وہی باتیں بتاتی ہے ینگوہ بھی کہتا ہے کہ ہاں تم لیڈائی کو بہت اچھا سے جانتی ہو اور پھر کوئینشی اس سے کہہ دیتی ہے کہ تم کچھ بھی سوچو اگر تمہیں مسٹر کیو کی ہلپ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے میں تمہارا ہر کنیشن میں ساتھ دوں گی اور پھر وہ مسٹر کیو کی کافی برائی بھی کرنے لگتی ہے کہ ان کی وجہ سے تم نے کتنی پروپلم فیس کی تمہیں کہیں جوب نہیں ملی اب تم ان سے ملنے چلے گا یہی بڑی بات تھی اب اس سے آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کو یعنی آتا ہے کہ اس سے لیڈائی نے کیا بولا تھا تو وہ ینگوہ سے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ اگر تم ان کی ہلپ کرنا چاہتے ہو تو کر دو اس سے بھی مجھے کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ہم اتنے اچھے انسان ہیں ہمیں لوگ کی ہلپ کرنی چاہیے ینگوہ کہتا ہے کہ اتنی جلدی ڈیسیزن بدل دیئے کوئینجی بولتی ہے کہ ویسے سچ بات تو یہ ہے کہ لیڈائی نے مجھے تھوڑا سا پریشرائز کرا اور اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر تمہیں ہلپ کرنی ہے تو کر دو میں تمہیں سپورٹ کرتی ہوں پھر ینگوہ بات سن کے وہاں سے گستے میں جانے لگتا ہے گستے کہہ دیتا ہے کہ یہ ٹرکس اپنی صرف آفس میں ہی چھوڑ کے آ جایا کرو یہاں پر ان سب کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اندر چلا جاتا ہے کوئینجی بھی غصہ کر رہی ہوتی ہے کہ پہلے تمہیں نے تو کہا تھا کہ میں جیسی ہوں بیسی بن کے رہا ہوں اپنی ساری باتیں تم سے شیئر کرو اب میں کر رہی ہوں تو تمہیں برا لگ رہے نیکسٹ وارنگ دکھاتے ہیں کوئینجی شب اٹھتی ہے وہ دیکھتی ہے پریکفاست تیار رکھا ہوتا ہے اس پہ وہاں پہ ایک نوٹ لگا ہوا تھا کہ ینگوہ نے اس سے بول دیا کہ بس اپنی جوٹ پہ فوکس کرو جس کو دیکھ کے کوئینجی خوش ہو جاتی ہے اور وہ سنوٹ پہ یہ کس دے دی ہے پھر دکھاتے ہیں ینگوہ سب کچھ اپنے کام میں لگ جاتا ہے پھر دکھاتے ہیں ینگوہ کائی یم کو بتا دیتا ہے کہ اس نے پرموشن کو ریچیکٹ کر دیا اور ساتھ میں وہ جو اس کی ابھی پوزیشن ہے اس پہ وہ اسی پہ بنا رہے گا اور چار مہینے اٹھائیس دن تک وہیں پہ کام کرنے والا ہے اس کو سن کے کائی لیاں اس پہ کافی گستہ کرتا ہے کہ تو نے اپنا پرموشن ٹکڑا دیا پھر مجھے تو پرموشن چاہیے تھا میں نے پھر دیا تھا کہ میں پرموشن ہونے والا ہے اب تیری وجہ سے سب کچھ یہ بیکار ہو گیا ینگوہ کہتا ہے کہ تجھے تین پرموشن کی کیوں پڑی ہو یہ ہے کائی لیاں کہتا ہے کہ پچھلے پات سالتے میں یہیں پہ ہوں اگر تجھے پرموشن نہیں ہونا تھا یا کچھ بھی ایک بار تو چلا جاتا ہے انویسمنٹ دیپارمنٹ میں اور ساتھیں مجھے ہی لے جاتا کپ ایک بیگ رہت ٹکڑا توڑا میرا ہی پرموشن ہو جاتا ہی اگر اگر вариант تو اس کی بات سن کے ہر نگتا ہے پر دکھاتے ہیں و Varys میں Voovy بہت viب رہے ہیں جاتے ہیں وبری کیونچہ کے سالة میں کو تیکھتا ہے کہ تمہاری ہمت کیا ہے ہماری کیس کو انیوسٹیگیٹ کرنے کے لئے کوئنشی تو بلکل شاند بیٹی تھی تاہی وہاں پر جنوی بھی آ جاتا ہے کیونکس نے دیکھ لیا تھا کوئنشی کو ایسے غصے میں جاتے ہوئے اور وہ کوئنشی سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے ہی کوئنشی سے بولا تھا یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ کرنے کے لئے کوئنشی کو بہت ساتا غصہ آ رہا تھا اور وہ کوئنشی کے ایک دو بکس نیچے ہی فیک دیتی ہے پھر وہ جنوی سب کچھ اٹھا کے رکھتا ہے اور کوئنشی بڑے پیار سے ووفی کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں ایک اٹھارنی ہو اور یہ لو فرم تمہاری نہیں ہے تو تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تم کیسے بیئیف کرتے ہو ایک اٹھارنی کے رولز بھی جانتی ہو کیسے لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے پھر ووفی اور جنوی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ووفی جنوی پہ بہت ہوتا چلا رہی ہوتی ہے اور ان کی آوازیں بہار سے وینگ بھی سن رہا تھا اور پھر یہی پہ اپیسوڈ فننش ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ پسوڈ